ہمارا جو پپک ہے نیکسٹ وہ بسیقلی امیج فارمیشن ہے بائی سفیریکل میررز اور بیفور دیس وی اپنی سفیریکل میررز اگر آپ ایک سفیر لیں جو کہ اندر سے ہالو ہو اور آپ اس کے ایک پیس کو کٹ کر لیں اور اس کی انٹرنل سرفیس کو جو کہ اموار ہونی چاہیے پلین ہونی چاہیے اس کو اگر آپ ایک ریفلیکٹنگ میٹریل سے کوٹ کر لیں تو اس پیس کو آپ ایک سفیریکل میررز کیا سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سفیریکل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک کسی بھی سفیریکل باڈی کا ایک پارٹ ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس کا جو کرویچر ہوتا ہے وہ فکس ہوتا ہے اس کا جو ریڈیس ہوتا ہے وہ ایک سینٹر کے لحاظ سے ہمیشہ فکس ہوتا ہے تو اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک سفیریکل میررز نظر آ رہا ہے اور اس کا جو ریڈیس ہے ظاہر ہے جس یہ سفیریکل میررز جو ہے یہ جو آپ کے پاس ایک پیس ہے یہ کسی ایک سفیر کا بارڈ ہے اور اس سفیر کا ظاہر ہے ایک ریڈیس ہوگا یہ سینٹر سی ہے سینٹر سی سے لے کر اور اس میررز کے کسی بھی پوائنٹ تاکہ جو دسٹنس ہے وہ آپ کے پاس ریڈیس ہے جس کو آپ ریڈیس آف کروچر کہتے ہیں اور یہ پوائنٹ جو کہ اس سفیر کا میڈ پوائنٹ اس کو سینٹر آف کروچر کہا جاتا ہے اب ہم نے یہ کیا کہ ایک سیٹھ لائن کو سینٹر آف کروچر کو ہوریزنٹلی میڈ کر آ رہی ہے میررر کے ساتھ اس کو ہم نے پرنسپل ایکسیز کہہ لیا اب یہ ہمارے پاس ایک سفیریکل میررر ہے یہ اس کا ایک میڈ پوائنٹ ہے اس میڈ پوائنٹ کا ہم نے سینٹر آف کروی جساں جوائن کیا تو یہ ہمارے پاس پرنسپل ایکسز بنا اچھا اب اس میں ریفلیکشن کیسے ہوگی اس میں لائٹ پاس کیسے ہوگی اس کے لئے اگر آپ یہ فگر بھی دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اوبجیکٹ ہے جس کو ہم نے پلیس کیا ہے جس بہائنڈ سینٹر آف کرویچر کہ یہ سینٹر آف کرویچر ہے تو یہ سینٹر آف کرویچر سے تھوڑا پیچھے آپ نے اس کو اپلیس کیا اب اس میں جب آپ نے یہ ریز ایک ریز یہ ٹریول کر رہی ہے اور دوسری ریز یہ ٹریول کر رہی ہے ان کو آپ نے فال کروایا میررر کے ساتھ اور افٹر سٹرائکنگ دی میررر دیز ریز ریفلیکٹ بیک اکارڈنگ ٹو دی لائف ریفلیکشن اس پوائنٹ پہ اگر میں یہاں پہ زائرہ جو اس کی سرفیس ہے اس پہ اگر نورمل ڈراؤ کروں گا تو وہ ان دونوں ریز کے انسیڈنٹ اور ریفلیکٹڈ ریز بہت درمیان لائے کرے گا ٹھیک ہے اب ظاہر ہے یہاں پہ یہ جو پوائنٹ تھا یہ ہوریزنٹلی یہاں پہ اس کے جو فیس ہوگا اور بلکل سٹریٹ ہوگا تو اس کے پر آپ یہ لائن ڈراؤ کریں گے تو یہ اس پہ نورمل ہوگا اگر میں یہاں پہ دیکھوں اس پوائنٹ پہ تو یہ لائن جو ہے جو کہ اس کو سینٹر سے ملا رہی ہے یہ اس پہ نورمل ہوگا اسی طرح یہاں پہ جب اس کو نورمل ہوگا وہ اس جگہ پہ موجود ہوگا جو کہ اس کو اس سینٹر سے ملائے گا تو آپ دیکھیں کہ سینٹر جو ہے وہ بیسیکلی اس انسیڈنٹ ری اور ریفلیکٹڈ ری کے درمیان میں لائے کر رہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو انسیڈنٹ اینگل اور ریفلیکٹڈ اینگل برابر آپ کے پاس آئیں گے تو یہ ری جب آگیا سٹرائک کرتی ہے واپس ریفلیکٹ ہوگی اور پرنسپل ایکسز کو ایک پوائنٹ پہ کٹ کرے گی سیمیلرلی آپ سیکنڈ ری کنسیڈر کریں یہ جب میرر کی اس سرپس پہ آکے ٹکرائے گی تو یہ بھی ریفلیکٹ پہ کرے گی اگر آپ کے پاس یہ پوائنٹ پہ لائے کرتا ہے تو دونوں ریفلیکٹڈ ریز جو ہیں وہ پرنسپل ایکسز کو ایک ہی پوائنٹ پہ کٹ کریں گی اور اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس ایک ایمیج کریٹ ہوگا جو کہ اس پوائنٹ کا ہوگا جو کہ او پہ موجود ہے اس لئے ہم نے او پہ جو اوبجیکٹ ہے اس کو او سے ریپریزنٹ کیا ایمیج کو ہم نے ای سے ریپریزنٹ کیا اور یہ ریڈا ہے اگر آپ ہمیں بتا رہیے جب آپ کے پاس سیفیریکل میرر ہوگا تو وہ کس طریقے سے ایک ایمیج کو کریٹ کرے گا اچھا اب ہمارے پاس میرر ظاہر ہے دو طریقے سے ہوتے ہیں یہ ایک سیفیریکل میرر ہے اس کی کیونکہ انٹرنل سرفیس ریفلیکٹنگ ہے تو اس کے لئے ہم نے اس کو کنگیو میرر کہہ دیا اس کے بعد آپ کے پاس آگے جائیں گے ایک ایسا میرر ہوگا جس کی آوٹر سرفیس ریفلیکٹنگ ہوگی تو اس کو ہم کنگیو میرر کہہ دیں گے لیکن یہ ہمارا پیلٹ پر جو ہے وہ کنگیو میرر سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک ریفلیکشن ایک ریز دکھائی گئی یہ پکچر اوریجنل دکھائی گئی اور اس میں دکھایا گیا کہ یہ پیرلل ریز آ رہی ہیں یہ آ کے اس سپیریکل میرر کے جو اتنگیو میرر ہے اس سے پیرا رہی ہیں ایسا یہ انٹرنل سرفیس ہے اور ایک پوائنٹ پہ ریفلیکٹ ہو کے فردر باہر کے طرف جائے ایکسٹینڈ ہوگی جا رہی ہیں ظاہر ہے ریفلیکشن کے بعد یہاں بھی کچھ حضاب چھل کر پینامنا کچھ اور ہوا تو جو ریفلیکٹ ریڈی میں اس کی تھوڑی سی ایمیج ہے وہ بلڑ نظر آ رہی ہے لیکن بہرحال یہاں پہ ریز جائے ہیں وہ ریفلیکٹ ہوئی ہیں اچھا اب اگر ہم اس ایمزمپل کی اوپر آئیں جو کہ 36.8 ہے اس میں اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس سیم ایمجیکٹ اس سے لائنٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں یہ ریفلیکٹ ہوئی جس نے پرنسپل ایکسیز کو یہاں پہ کٹ کیا دوسری ریہ ہے جس نے یہاں کٹ کیا پھر یہ تیسری ہے جس نے اسٹیکل پہ کٹ کیا اور یہ چوتری ہے جس نے اسٹیکل پہ کٹ کیا اب اگر آپ دیکھیں تو دو ریز پرنسپل ایکسیز اس پر کٹ کر رہی ہیں جبکہ باقی دو ریز پر ایک سپر پئر پر کٹ کر رہی ہے حالکہ ایک ہی اجمیکٹ سے جھانے وایس ہے کہ اس اس کا مطلب یہ ہوا بلکہ یہ دونوں ریز ایمیج بنا رہی ہیں جو کہ میرر کے ڈیفرنٹ جگہوں سے ریفلیکٹ ہوکے آ رہی ہیں یہ سیم جگہ پہ ایمیج کریٹ نہیں کر رہی ہے جب ایسا ہوگا تو آپ کے پاس جو بننے والا ایمیج ہوگا وہ اشارت ایمیج نہیں ہوگا بلکہ وہ بلرڈ ایمیج ہوگا اور آپ کو اس کے فیچر جو ہیں وہ صحیح نظر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو اس فینامینہ کو ہم بسیکلی سیفیریکل ایبریشن کا نام دیتے ہیں اور عام طور پر آپ نے دیکھو گا جب کسی بھی انسان کی نظر کمزور ہوتی ہے کسی بھی ہوئی سے تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کو فوکس نہیں کروا رہا ہوتا اس کو مختلف ایبجیکٹس کے ایجز جو ہیں وہ بلرڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیفنٹ بانڈری نہیں سمچھوا رہا ہوتا تو اس وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ سیفیریکل ایبریشن جو ہے وہ آنکھوں میں آ چکی ہوتی ہیں اور جو ہمارا لینز جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے ایبجیکٹس کو وہاں پر فوکس نہیں کروا رہا ہوتا جو بائٹریز ہوتی ہیں اس کی ٹھیک ہے فردر اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ایمیج اب اس میں ہم نے یہ کیا کہ ایک ایبجیکٹ رکھا جس کی ہائٹ ایج تھی اس کو سی سے کافی پیسے جا کے رکھا ٹھیک ہے یہاں تو اس کو پیلیس کروایا اب اس سے ہم نے دو ریز جو ہیں وہ ٹریول کروانی ہیں اب وہ کیسے ٹریول کروائیں گے ایک ریہ نکلے گی جو کہ اس کو بالکل سینٹر پہ آرکسٹرائک کریں گی اس طرح کی اینگل آف انسیڈینٹ اینگل آف ریفلیکشن کے برابر ہو جائے گا یہ بھی تھیٹا ہے اور یہ بھی تھیٹا ہے اور یہ ریہ آئے گی اور یہاں سے دگر آرکس طرح چلی جائے گی اس کے بعد جو دوسری ریہ ہے اس کو ہم نے اس طرح ٹریول کروانا ہے کہ وہ اس کے سینٹر آف کرویچر سے گجرے اب میں نے بتایا کہ جب سینٹر آف کرویچر سے کوئی ریہ گجرے گی تو وہ اس کے لئے کیا ہوتی ہے جب میرر سے ٹکرائے گی تو اس کے پرپینڈکولر ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پرپینڈکولر ریز ہوتی ہیں وہ بسیکلی زیرو اینگل پہ آکے ٹکراتی ہیں نورمل کے ساتھ اور اسی اینگل پہ واپس ریفلیکٹ ہو جاتی ہیں تو یہ ریز سینٹر آف کرویچر سے آئے گی یہاں ٹکرائے گی میرر سے اور واپس اسی ڈائریکشن میں اسی پوائنٹ کے طرح یہ ریفلیکٹ بیک ہو جائے گی اور یہ اس کی واپسی کی آپ ریہ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب ان دونوں ریز نے جہاں پہ ایک دوسرے کو کروس کیا وہاں پہ ظاہر ایمیج بننا ہے تو آپ دیکھیں یہ جو ایچ بار ہے انورٹڈ ایمیج اس نے بنایا اور یہ ایچ بار جو ہے یہ بسیکلی ہائٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جو کہ ایمیج کی ہائٹ ہے اوبجیکٹ کی ہائٹ ایچ ایمیج کی ہائٹ ایچ بار تنگلی ہو لیکن اب آپ اس کیس میں یہ افزار کریں کہ یہاں پہ جو ایمیج بنا ہے وہ انورٹڈ بنا ہے اچھا اب اس میں ہم میکنفکیشن پہلے پڑھ چکے ہیں بسیکلی کیا چیز ہوتی ہے ریشو آف ایچ بار آور ایچ بار آور ایچ آپ کے پاس جو ایمیج کی ہائٹ ڈیوائنڈ بائی آپ کے پاس جو ایمیج ہوتا ہے اوبجیکٹ کا اس کی اب یہ برابر ہے مائنس کیو آور مائنس پی کے یہ کیسے آگیا برابر اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس دو ٹرائنگلز بن رہی ہیں اب اوبجیکٹ کا اگر آپ ڈسٹنس دیکھیں اس میررڈ کے ساتھ اس کو پی سے ریپیجنڈ کیا گیا یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کیوں کہ ہمارے پاس میکنفکیشن کے سواروں بولے میں پی اور کیوڈ موال ہو گیا اور جو ایمیج کا ڈسٹنس ہے اس میررڈ سے میررڈ کے سینٹر سے اس سینٹر پوائنٹ سے یہاں سے بنایا ہوں وہ آپ کیوں سے ریپیجنڈ کر رہے ہیں اور سینٹر آف کرویچر جو ہے وہ آجا ہے ریڈی ایس آر کے برابر ہے یہ تین ہمارے پاس بسیکلی لیندھ ہیں ایمیج کا ڈسٹنس اوبجیکٹ کا ڈسٹنس اور یہ ریڈی ایس یا جس کو آپ ریڈی ایس آف کرویچر کہتے ہیں یہ اس کے برابر ہے جب آپ دو ٹرائنگل کنسٹر کریں ایک یہ پنگ ٹرائنگل ہے دوسری یہ یلو ٹرائنگل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ٹیٹا جو ہے وہ ٹیٹا اینگل دونوں برابر ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں براسک کنگورنٹ ٹرائنگل ہیں جن میں ٹیٹا برابر ہے یہ نائنٹی ہو گیا یہ بھی نائنٹی ہو گیا اس میں اگر آپ ٹیٹا کی ویلیو میئر کریں تو یہ ایچ آور پی کے برابر ہے جبکہ یہ یلو ٹرائنگل ہے اس میں اگر آپ ٹیٹا کی ویلیو میئر کر رہے ہیں تو وہ مائنس ایچ کیو ایچ بار اور ایچ کیو میں برابر ہیں ٹھیک ہے جی یہ دو ٹرائنگل کے لئے ٹیٹا کی ویلیوز آئے گی یہاں پہ جب آپ ان دونوں کو وہاں سے ایچ اور ایچ پرائیم کی ویلیوز فائنڈ آٹ کریں گے تو آپ کے پاس ٹیو اور ٹی کی ویلیوز آ جائیں گی اور وہاں یہ جو مائنس سائن ہے یہ بھی اسی کے لئے یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ ایچ جو ہے وہ آپ کے پاس انورٹیڈ ہے انورٹیڈ ایمیج بنا اس کی وجہ سے مائنگلیفکیشن جو ہے وہ نیگٹیو سائنگ کے ساتھ آ رہی ہے اچھا اب فردر ہم نے میررر کی ایکویشن بنانی ہے جو صرف مائنگلیفکیشن کا صرف وہ تھا ہے تو ہم نے میررر کی ایکویشن بنانی ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس ریئے کو گانشیڈر کریں ایسی ریئے جو کہ اقیق سے ایمیٹ ہو رہی ہے اور سینٹر اوف کرویچہ سے گزرتے ہوں میررر سے تگراتی ہے اور میررر سے تگراتی ہے ٹران اکی بھائل واپس سینٹر اوف کرویچر سے گزرتی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایچ او اور سی یہ ٹائنگل بن رہی ہے یہ ایک ٹائنگل بن رہی ہے آپ کے پاس اور اس کے بالمقابل اسی اینگل کے ساتھ اسی اینگل الفا کے ساتھ ایک آپ کے پاس ٹرائنگل یہ بن رہی ہے سی آئی اور یہ ایچ بار اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ایچ ہے تو یہ ایچ بار ہے یہ اینگل الفا ہے تو یہ اینگل الفا ہے دو چیزیں آپ کو معلوم ہیں دوسری چیزیں آپ کو مشاہ آپ فائنڈ آٹ کر لیتے ہوتے ہو آپ نے پچھلی ٹرائنگلز میں ٹین کھٹا لیا تھا یہاں بھی آپ نے ٹین الفا لینا ہے اور ٹین الفا آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ کہ ہم او سے لے کر اور یہ جو آپ کے پاس بی پوائنٹ ہے جو سینٹر کر گئے چلے اس تک کا ڈسٹنس آپ کے پاس بی ہے اگر اس پورے بی میں سے آپ یہ آر مائنس کر دو تو آپ کے پاس باقی یہ برا ڈسٹنس بنتا ہے یہ جو آر ہے یہ یہاں سے یہاں تک ہے پورے بی میں سے آر مائنس کر دو تو یہ ڈسٹنس آ جائے جو کہ اس کی بیس ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کی بیس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آر میں سے کیو مائنس کر دیں باقی یہ وہی ڈسٹنس آ جائے گا جو کہ اس کی بیس کے برابر ہے تو یہی چیزیں ہم نے نیچے کیا کہ فارمولا سے کلیٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ٹین الفا جو کہ چھوٹی ٹرائنگل میں موجود ہے انورٹ ٹرائنگل میں مائنس ایچ آپ کے پاس ہائٹ ڈیوائیڈڈ بائی بیس بیس آپ کے پاس آر مائنس کیو اس طرح ٹین الفا ایس ایکل ٹو یہ ہائٹ ایمیج کی ڈیوائیڈ بائی بیس آگئے ٹھیک ہے آپ ٹین الفا جائے دونوں ٹین الفائٹ ان دونوں کو ایکوئیٹ کر دیں جب آپ ان کو ایکوئیٹ کریں گے تو آپ کے پاسہہہہہہہال ایچ الفائی میں مائنس なکہ اللہ رات wrote اور اس ایکوالی کو آپ پردار for to solve organizational کریں تو آپ کی پاس یہiس کا 1 over p plus 1 over q is equal to 2 divided by r یہ ایک آپ کے پاس equation مانگے ٹھیک ہے جی اچھا اس کو آپ mirror equation دیتے ہیں 1 over p plus 1 over q is equal to 2 divided by r r آپ کے پاس radius of curvature q آپ کے پاس image کا distance sorry object کا distance اور p آپ کے پاس image کا distance from the mirror اچھے اب اسی جو 2 over r ہے رو بھی constant ہے رو بھی constant ہے خاص mirror یہ لیے اب ہم اس کو replace کرنا چاہتے ہیں ایک اور quantity سے جس کو ہم f کہتے ہیں فوکل پوائنٹ اتر فوکل پوائنٹ کیا ہے f is equal to r by 2 radius of curvature اگر آپ half لے تو اس کو فوکل پوائنٹ آ جاتا ہے اچھا اب یہ فوکل پوائنٹ ہے کیا ہے یہ کونسا پوائنٹ ہے اس میں یہ ہوتا کہ فوکل پوائنٹ جب آپ image کو mirror سے بہت زیادہ دور لے جائے آپ کو بتا ہے کہ جب بھی کوئی light source اگر آپ سے بہت زیادہ دور ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو آنے والی light rays ہوتی ہیں وہاں طور پر parallel ہوتی ہیں straight line ہوتی ہیں اور ہم یہ سمجھیں گے کہ بہت دور سے آ رہی ہیں جب میں straight آ رہی ہیں تو جو آپ کے پاس principal axis ہے اس کے بالکل parallel آ رہی ہیں ٹھیک ہے میں اس کا image آپ کو دکھاتا ہوں اس میں اگر آپ یہ دیکھیں یہاں کے پاس center جو ہے یہ principal axis ہے جب image بہت زیادہ دور پڑا ہوا ہمیں نہیں پتا کہاں پڑا ہوا تو اس سے جو آنے والے rays ہیں وہ ساری parallel آ رہی ہیں اور جب وہ parallel آئیں گے اور آ کے اس mirror سے ٹکرائیں گے تو ایک پوائنٹ پہ converge ہو جائے گی یہ جس پوائنٹ پہ converge ہوں گی اس کو ہم focal point کہتے ہیں اور عام طور پہ جو ایک بہت اچھا concave mirror یا ایک idea concave mirror ہوتا ہے اس کا focal point ہوتا ہے وہ center of curvature کے exactly half پہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو اس لئے ہم کیا کہتے ہیں f is equal to r by 2 یہ ہمارے پاس جو f ہے وہ r by 2 کے برابر ہیں اور پھر mirror سے لے کر اور اس focal point تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں focal length کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ کچھ terminologies ہیں جس کو آپ نے ساکھ سے ساکھ جاتا ہے تو جب آپ اس equation mirror equation دوبارہ revise کریں گے تو 2 over r کے وجہ آپ کے لئے f is equal to r by 2 کے برابر ہوتا جب آپ اس دونوں quantities کو invert کریں گے تو یہ آپ کے پاس اور 2 by r is equal to 1 over f کے برابر آ جائے گے ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ ایک complete آپ کے پاس mirror question من جائے گی جس سے اگر آپ کو focal point معلوم ہو اور p معلوم ہو تو آپ کیو find out کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس focal point اور q معلوم ہو تو آپ p find out کر سکتے ہیں اور vice versa اس طرح جو بھی unknown چیز ہو وہ آپ find out کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی